جو سکھوں کی ناراضگی پاکستان ہائی کمیشن سے کچھ دور یہاں دکھائی پڑھ رہی ہے اس میں کچھ سوال جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر عمران خان سے بھی کیے جا رہے ہیں آپ خاص طور پر عمران خان سے ناراض ہیں کیوں بہت حیرانی کی بات ہے جو عمران خان پاکستان کا پدان منتری اگر بھارت میں کوئی چھوٹی سی گھڑنا بھی ہوتی ہے نا اس کو بڑا چڑھا کے بہت بولتا ہے کی بھارت ورش میں منورٹی سیو نہیں ہے آج وہ اپنی گریبان میں جھاک نہیں مارتا کی اس کی منورٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے سکھوں کے ساتھ کیا چھرکھانی ہوئی ہے اور ایسا پویتستان گرنانہ دیف صاحب جی کا جنمستان جسے سکھ لوگ اپنا کعبہ سمجھتے ہیں جہاں پہ گرنانہ دیف صاحب جی کا پرکاش ہوا ان کا آگون ہوا اور ساتھ میرے کروں نے وہاں سندیج دیا اپنے ساتھ بھائی بالا بھائی مردانہ بٹھایا جو کہ ایک ہندو بھائی تھا بھائی بالا مردانہ مسلمان بھائی تھا مسلمان لوگ ان کو اپنا پیر کہتے تھے جب ان کی جو دی جو سمائے تو جھگڑا ہو گیا کہ گرنانہ دیف صاحب جی ہمارے پیر ہیں ہم ان کو دفرائیں گے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں اس اس ستھان پر پتھر باجی کر رہے ہیں عمران کان کو لے جرنی آرہا کہ تین منہ سے بیٹی ہماری حقبہ کری ہے اس کا جبرن اس کا دھرم چینج کر کے نکاح کیا گیا ہے اور سب سے ایک گھٹیا بات ہے جس دوست پاپ کے ساتھ نکاح کیا گیا کل اس کا بھائی اس بھیر میں نظر آرہا تھا اور لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ پتھر مارو اس کا جگہ کا نام بدلیں گے ہم کھالسوں کو رہنے نہیں دیں گے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے یہ سوال عمران کان سے اور یہ جو کہانی ہے پوری شروعات ہوتی ہے ایک بچی کو اگوا کیے جانے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ معاملہ ابھی تک سلٹا نہیں ہے اور اسی کا آثر ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کچھ معاملہ سوال ہو گیا ہے پاکستان ہمیشہ سے جھوٹ پی کی بنیاد پر جیتا رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے اور دھرم کے نام پر ادھرم کیا ہے ادھرمیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان کو شاید یہ پتا نہیں اور عمران کھان جی جو نئی نیا سیاست میں آئے ہیں اور سیاست میں آنے کے بعد بھی پاکستانیوں کے ساتھ جو جلم ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو بھی گری بھی فیل رہی ہے پاکستان جو پاکستان کے نام پر دھبا بن کے رہ گیا ہے پورے ویشو نے پاکستان سے اپنے رشتے توڑ لی ہیں وہ پاکستان اور پاکستانی جو بھی کر رہے ہیں پاکستان میں سماج بلکل آسو رکشت ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی کوئی عجت نہیں ہے بیٹیوں کی پاکستانیوں کی خود کی آبرو کو ڈر لگ رہا ہے تب ہی وہ ہندوستان میں بھاگے آ رہے ہیں اور ہمارے ہندوستانی ہونے کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں شرن دی جائے اور کوئی ایسا دن جا رہا ہے جب خود پاکستان کا آقا خود ہی ہاں پر شرن مانگنے آئے گا اور ہم اسے دودھ کار دیں گے آپ نے یہ جو تصویر ہولڈ کر رکھا ہے کیا وہاں پاکستان سے یہ سندیش دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ سالو ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ غلط بولا جا رہا ہے بلکل غلط بولا جا رہا ہے پاکستان کی کسی بھی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک طرف تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسری طرف پیٹ پر چھوڑا مارنے کی بات کرتا ہے اس کا میں ادارن دیتا ہوں آپ کو جو ابھی تین مہینے پہلے جو کرتارپور گلیارہ کھولا گیا وہ تو ایک دوستی کا ہاتھ تھا کہ پوری قوم کو جو ہے انہوں نے ایک ایزے گفت دیا کہ گردنانک صاحب کا جو جرنم ستان ہے جو ان کا جوتی جوت ستان ہے وہاں پہ وہ کرتارپور گلیارہ کھولنے کی انہوں نے باگ کی اور اب تین مہینے کے بعد جو گردوارہ ننکانا صاحب جو ان کا جرنم ستان ہے گردنانک صاحب کا وہاں پہ حملہ کرنے کی بات ہو جاتی ہے اب اس کو کیا کرے ایک طرف تو وہ گردوارہ بنا رہے ہیں ایک طرف گردوارہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ اتنی مطلب نموشی والی بات ہے قوم کے اندر جس کا ہم کچھ پر جور شبدوں میں آج ہم نندہ کرنے آئے ہیں اور اس کا ہم کنڈیم کرنے آئے ہیں اور پاکستان سرکار کو چتابنی دینے آئے ہیں کہ یہ حرکت ہے یہ بند کرو یہ گنڈے بدماش جو ہے گردوارے کا نام بدل کے کل انہوں نے حملہ کیا پتھر باجی کی اور انہوں نے دھمکی دی دھمکایا کہ وہاں سے سکھوں کو نکال کے ہم باہر نکال دیں گے پاکستان سے اور گردوارے کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر مسجد بنا دیں گے یہ بہت ہی جو ہے شرمناک بات ہے اس سے زیادہ شرمناک بات اور نہیں ہو سکتی اور ایک یہ کسٹ جو جگجیت کور جی کا ہے یہ جگجیت کور وہاں کے جنمستان ہے ننکانا صاحب وہاں کے ہیڈ گرنٹی صاحب کی بیٹی ہے اس کو جو ہے تین چار مہینے پہلے مہنے پہلے جبرن جو ہے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور اس کا جبرن نکاح کرا دیا جاتا ہے اور اس کو مسلمان بنا جاتا ہے اس سمیں وہاں کے گورنٹر صاحب نے انشورنس دی تھی کہ یہ جو ہے لڑکی اپنے پریبار کے پاس واپس آ گئی ہے ٹی وی میں میڈیا میں بیان دلوائے گئے ان کے ماتا پتا کے لڑکی کے بیان دلوائے گئے کہ ہم جو ہے لڑکی واپس اپنے پریبار کے پاس آ گئی ہے مگر حقیقت جو یہ ہے وہ لڑکی ابھی تک انہیں کے کبجے میں ہیں انہیں کے چنگل میں ہیں اور وہ کو جو اس کے ماتا پتا کو جو ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں وہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں یہ بہت ہی مندفاگی گھٹنا ہے اور اس کی بھی ہم جو ہے ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اپنے پریبار کو واپس سوپی جائے وہاں پر اب معاملہ شانت ہو گیا ہے اور جو ننکانہ صاحب ہے وہاں پولیس بندوبست کر دی گئے آپ مانتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا سامانی ہو گیا آپ کو اگر آپ کے نیوز پیپر پڑے ہو اچھی طریقے سے تو اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ان کے پانچ سی آدمی ارسٹ ہوئے تھے اس لڑکی کے کنورزن کے کیس میں ان کو ریاہ کیا جائے اس کے لیے وہ وہاں پہ حلہ مچا رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور پولیس نے کیا کیا ان کی ڈیمانڈ مان لی آپ نے سمجھے پروٹیسٹ جو کر رہا ہے اس کی ڈیمانڈ مانی جائے تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گل گنڈا کر دی ہے وہاں پہ جب مرجی جس مرجی کو جا کے کر لیں گے یہ تو ہونا چاہیے تھے ان کو کچھ کرتے ہیں اس نے اتنی بڑی بات بول دی کہ ہم گردوارے کا نام چینج کرتے ہیں عمران کھان صاحب آرام کر رہے ہیں پہلے تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں کامنیل کو میں منورٹیز کو میں بڑا دھیان رکھتا ہوں کیا دھیان رکھ رہے ہیں کچھ دھیان نہیں رکھ رہے ہیں کہنے اور کتنی میں کتنا فرق ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہو جائے تو بولتے ہیں منورٹی خطرے میں اب وہاں پہ منورٹیز ان کے پاس ہیں اور جو اس جنمستان کی بات کر رہے ہیں ہم جس جنمستان ان اس اس آدمی کا اس گنانہ دیوشی کا پردیک ہے جو ہمینیڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کسی ریلیجن کو نہیں ریپریزنٹ کرتے تھے وہ ریپریزنٹ کرتے تھے پوری ہمینیڈی کو انہوں نے ورلڈ کو ایسی ایسی چیزیں دی جو آج تک ان کی چیزیں پہ بات لوگ چل رہے ہیں اور اس جگہ پہ اس کو اتنی حمد انہوں نے کی اور کوئی کیا کیا پروٹیس ہوتی ہے کل رات کو کل دیتے انٹریو میں دیتے بولتے کہ ہاں میں نے خیدی کر تو کچھ نہیں بولا it means he's not annoying those hardliners annoying نہیں کرنا ان کو غصہ نہیں کرنا چاہتے نا اس لیے بات ہے نا یہ ساری بات تو میں آپ کے مادیم سے ہم نے پہلے بولا کہ ہم بھی ریکویس پرائیم میریسٹر مودی صاحب مچھا جی کو یہ چیز کے لیے he must take some action اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے اس کی ریپریشن کرنی چاہیے اس کو ختم اس کو ٹھیک کرنا چاہیے